بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کی مناسبت سے آج میں آپ لوگوں کو چار بہت ہی سستے اور آسان پوٹیٹو سنیکس بنانا سے کھاؤں گی جو کہ ہم بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ ریڈی کریں گے تو ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ افتار سنیکس بنانے کے لیے ہمیں چکن یا خلف انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت مہنگے ملتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو آلو کے ساتھ چار مختلف مزیدار سنیکس بنانا سے کھاؤں گی جو کہ جب آپ افتار میں بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے سمجھداری کے قائل ہو جائیں گے فرسٹ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ پوٹیٹو بریڈ فنگرز اس کے لیے میں نے دو درمیانے سا اس کے آلو لے کے ان کو بوائل کر لیا تھا آلو کو ہم اچھی طرح سے قدکش کر لیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی علامس نہ رہے اب یہاں پہ آلو کو ہم نے کوک کرنا ہے ایک پین لے لیا ہے میں نے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈال لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ڈال کے اور ساتھی میں ایک ٹیبل سپون اندرکو لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی ہلکا سا اس کو پکائیں گے ہم نے اس کو صرف سواتے کرنا ہے کلر چینج نہیں کرنا اس کے بعد میں نے دو ہری مرچیں باری کٹ کے ڈال دی ہیں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہاں پہ ایک میں نے درمیانے سا اس کا پیاز لے لیا ہے اور اس کو بھی میں نے قدکش کر لیا تھا پیاز کو بھی ہم نے ہلکا سا سواتے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے جو آلو بوائل کر کے اور میش کر کے رکھے تھے یہ میں نے ایڈ کر دیئے ہیں ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ پیاز اور ادھرک لیسن کے ساتھ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آلووں کو مکس کرنے کے بعد میں ہاں پہ کچھ مسالے ایڈ کروں گی جس میں ہافٹی سپون میں نے نمکا ایڈ کر دیا ہے ہافٹی سپون لال میچ ڈالی ہے ہافٹی سپون حلدی پاورڈر ہافٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہافٹی سپون چاٹ مسالہ آخر میں ہافٹی سپون میں نے چکن پاورڈر کا ایڈ کیا ہے آپ کے پاس چکن پاورڈر ہے تو آپ ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تمام مسالے اچھی طرح سے مکس کرنے ہیں تاکہ آلووں کے اندر تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آخر میں یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ہرا دھنیا باریک کٹ کے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فلیم میں آف کارڈ دوں گی اور اس مکسٹر کو ہم ٹھندہ ہونے دیں گے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تب تک ہم جو ہے وہ بریڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ لے لی ہے اور اس طرح سے بریڈ پہ سارے کی ساری مکسٹر کو جب یہ ٹھنڈہ ہو جائے تو اچھی طرح سے ہم پھیلا لیں گے اچھی طرح سے ہم نے بریڈ پہ اس مکسٹر کو پھیلانا ہے اور اس کے بعد ایک ایک بریڈ کے ہم نے تین تین اس طرح سے پیسز کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں پیسز کٹ کرنے کے بعد اب ہم ایک مکسٹر ریڈی کر لیں گے جس میں تین ٹیبل سپون میں نے میدہ ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی کالی ملچنے ڈال کیا ہم نے ایک پتلا سا گھول ریڈی کر لینا ہے یا ایک رننگ کنسسٹنسی میں ہم نے ایک سلری بنا لینی ہے یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز لے لیے ہیں پہلے ہم ان فنگرز کو میدے والے مکسٹر میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز لگا لیں گے اچھی طرح سے ہم نے بریڈ کرمز لگانے ہیں اسی طرح سے سارے کے سارے میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو آئل میں نے گرم کر لیا ہے اور اس طرح آئل میں ڈال کے ہم نے فرائی کر لینا ہے جتنے بھی اپنے بریڈ فنگرز فرائی کرنے ہوں اس طرح آئل میں ڈال کے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے بار بار آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا ہے بس ایک سے دو مینٹ تک جب ایک سائیڈ سے یہ کوک ہو جائیں گے تو ہم ان کو دوسری سائیڈ سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں بریٹ فنگرز ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہوگی ہیں اب بھی ان کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں سارے بریٹ فنگرز کو میں نے نکال لیا ہے اب اگر آپ ان کو سیو کر کے رکھنا چاہتی ہیں رمضان کے لئے تو اس طرح سے ایک باکس لے کے اور پہلے نیچے ہم یہ فنگرز رکھیں گے اس کے بعد بٹر پیپر لگائیں گے اور اس کے بعد اوپر سے دوبارہ ہم ریڈ فنگرز رکھ کے اور ان کو کسی بھی باکس میں ڈال کے یا زپ لوگ بیگ میں ڈال کے آپ رکھ سکتی ہیں اور آپ ان کو ایک سے دو ہفتے آرام سے استعمال کر سکتی ہیں اب اپنی سیکنڈ ریسپی ہم بناتے ہیں سیکنڈ ریسپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ڈور ایڈی کر لیں گے جس کے لئے میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ لے لیا ہے ہافٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے اور ہافٹی سپون ہی میں نے اجوائن کا ڈالا ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے پہلے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور ہم نے ایک سکسی ڈور ایڈی کر لینی ہے جس طرح سے ہم سموسم کی ڈور ایڈی کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ایک سکسی ڈور ایڈی کر لینی ہے اچھی طرح سے آٹا جو ہے وہ میں نے گوند لیا ہے اور بہت اچھی طرح سے آٹے کو گوندنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تب تک ہم جو ہے وہ اپنا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو آلو لے لیا تھے درمیانے سائز کے اور ان کو میں نے وائل کر لیا ہے اور اس کو میں میشر کی ہلپ سے میش کر لوں گی اچھی طرح سے اچھا سا آپ نے میش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی گٹلی علامس نہ رہے اب مسالے ایڈ کر لیں گے جس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون پیسی بھی لال میچ ڈالی ہے اور وان فور ٹی سپون میں نے حلدی کا ڈالا ہے وان ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر کا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر کا ایڈ کیا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی میں تمام مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالے آلووں کے ساتھ اچھے طرح سے مکس ہو جائیں تمام مسالے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے آخر میں تقریباً دو ٹی سپون کے قریب کون فلور کا ایڈ کر دی ہے کون فلور سے مکسٹر جو ہے وہ بہت کرسپی ریڈی ہوتا ہے اچھی طرح سے ہم کون فلور کو بھی تمام آلووں میں اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے دیکھیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ ہمارا آٹا جو ہے اس کو بھی ریسٹو مل گیا ہے اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ سے گون کے اور سرفیس پہ رکھ لوں گی میں اور اس کے میں چار ایکول سائز کے پیڑے بنا لوں گی چھوڑی کی ہلف سے اس طرح کٹ کر کے اور چار ایکول سائز کے ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سارے سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب باقی پیڑوں کو میں اٹھا کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور ان کو کور کر دیں گے کسی بھی کپڑے سے اور اس طرح ایک ایک پیڑا لے کے تھوڑا تھوڑا میدہ ڈاست کر کے اور میں پتلی سی روٹی بیل لوں گی بہت پتلی آپ نے روٹی نہیں بیل لی ہے بس اتنی ہی روٹی ہم نے بیل لی ہے جس طرح سے ہم روٹی جب گھر میں بناتے ہیں تو ہم جو روٹی بیلتے ہیں اتنی ہماری روٹی ہونے چاہیے تو اس طرح سے میں نے دو روٹیاں بیل لی ہیں ایک ہی سائز کی دونوں روٹیاں بیلنے کے بعد جو مکسچر ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا ان کو میں روٹی کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لوں گی آپ نے بہت اچھا سا یہ مکسچر ساری طرف سے پھیلا لینا ہے جو دوسری روٹی ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کو اوپر رکھ کے اور اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس طرح پریس کر کے اس کو بند کر لینا ہے اب ہم نے چھوڑی لے کے کٹنگ کر لینی ہے ہاف ہاف انچ کے یا وان وان انچ کے فاصلے پہ ہم نے اس طرح سے پہلے لمبائی کے روخ کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری سائٹ سے بھی کٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سکیئر پیسیز ریڈی ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ دونوں سائٹ سے پہلے کونے اوپر سے پکڑنا ہے اور پھر دوسری دو کونے جو ہیں ان کو نیچے کی سائٹ پر موڑ لینا ہے بہت آسان ہے ان کو بنانا یہ ریکھیں یہ بہت زبردہ سکرنچی ہمارے سنیکس بن کے ریڈی ہوں گے پہلے اوپر والی دونوں سائٹ کو ہم نے ملا لینا ہے اور پھر دونوں سائٹ کو ہم نیچے کی طرف موڑ لیں گے یہ سارے کے سارے سنیکس دیکھیں میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب ان کو میں آئل گرم کر کے اور فرائے کر لوں گی جتنے بھی آپ نے سنیکس فرائے کرنے ہیں آپ فرائے کر لیں اور اگر آپ ان کو سیو کرنا چاہتی ہیں تو تھوڑی دیر ان کو آپ فریزر میں فریز کر لیں جب یہ اچھی جاتے فریز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد زی بلوک بیگز میں ڈال کے آپ ان کو سیو کر کے رکھ سکتی ہیں ایک سے دو ہفتے کے لیے آپ آرام سے ان کو نکالیں اور فرائے کریں تو یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور کھانے میں یقین کریں کہ یہ اتنے مزے کے ہیں کہ بچوں کو تو خاص طور پر یہ بہت ہی پساند آتے ہیں بہت ہی سپائسی اور کرنچی مزے دار یہ ہمارے سنیکس بن کے منٹو میں ریڈی ہو جاتے ہیں جس طرح سے آپ نمک پارے کھاتے ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے یہ سنیکس ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست سنیکس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اپنی تیسری رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تیسری رسپی کے لیے بھی سیم طریقے سے ہم نے دو ریڈی کرنی ہے جس میں ڈیڑ کپ کے قریب میں نے آٹا لے لیا ہے ہافٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے اور ون فورٹی سپون میں نے ایج وائن کا ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون اویل کے ڈال کے اور میں ایک دو ریڈی کر لوں گی یا آٹا گوند لوں گی سخت سا ایسا ہی آٹا ہم نے گوندنا ہے جیسے میں نے پچھلی رسپی میں آٹا گوندا ہے جیسے ہم سموسوں کا آٹا جو ہے وہ گوند کے ریڈی کرتے ہیں ایک سخت سی ہم نے دو ریڈی کر لینی ہے آٹا گوندنے کے بعد اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پر رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے اور تب تک ہم اپنا میکسچر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے دو میریم سائز کے علو لیکن کو بوائل کر کے میش کر لیا تھا اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے پسی بھی لال میچ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ ہلدی پاورڈر کا ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ چاٹ مسالے کا ایڈ کیا ہے چاٹ مسالے سے ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے ایک ٹیبل سپون سبس دھنیا میں نے باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے سارے مسالوں کو میکس کر لیں گے پیاز میں ایڈ نہیں کروں گی اس میکسچر میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری ڈو بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہلکا سا گوند کے اور اس کے بعد میں دو ایکول سائز کے پیروں میں اس کو میں ڈیوائیڈ کر لوں گی دو پیڑے ایک سائز کے میں بنا لوں گی ایک پیڑا جو ہے وہ اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور ایک پیڑے سے میں روٹی بیل لوں گی روٹی ہم نے بہت پتلی بیلنی ہے جس طرح سے ہم سموسوں کی روٹی بیلتے ہیں روٹی جو ہے وہ موٹی نہیں ہونے چاہئے بلکل باریک روٹی ہم نے بیلنی ہے جتنی آپ روٹی بیل سکتی ہوں آپ اتنی بڑی اپنے روٹی بیلنی ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس سیک کریں اب اس روٹی کے سینٹر میں ہم نے کوئی بھی دھکان یا کوئی بھی کٹوری رکھ دینی ہے اور سائیڈز پہ ہم نے یہ جو آلو کا مکسچر ریڈی کیا ہے یہ سارے کا سارا مکسچر ہم نے اس روٹی کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سارا مکسچر میں نے اچھی طرح سے روٹی کے اوپر پھیلا لیا ہے اب یہ دھکان درمیان سے میں ہٹا لوں گی اور ہاتھوں سے میں اس کو سیٹ کر لوں گی جہاں جہاں سے مجھے لگے گا کہ یہ مکسچر نہیں لگا ہوا اب یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون میدہ لے کے اور اس کو پانی کے ساتھ گھول کے میں نے ایک گھول سا بنا لیا ہے تھک سا اس گھول کو درمیان میں میں لگا لوں گی جہاں پہ ہم نے دھکان رکھا تھا اور اس طرح سے ہم نے روٹی کی کٹنگ کر لینا ہے پہلے درمیان سے کٹیں گے پھر سائٹ سے ہم نے اس طرح سے اس کو آٹھ ایکول پارٹس میں ہم نے کٹ کر لینا ہے اب اس طرح سے ایک سائٹ سے ایک پیس کو ہم ایک سائٹ سے اٹھاتے جس طرح ہم رول بناتے ہیں اس طرح ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ پوٹیٹو رول بن کے ریڈی ہو جائے گا سائٹ پہ اگر آپ کو اس کو سیٹ کر لیں میدہ اگر آپ کا یہاں پہ پیل ہو کے نہیں لگاوا تو اس کو ہم دبا کے اور مزید ہم اس کو لئی لگا کے سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک روٹی سے میں نے آٹھ رول بنا لیے ہیں اس طرح سے میں نے سارے کے سارے دونوں روٹیوں سے رول ریڈی کر لیے ہیں کچھ کو میں فریز کر دوں گی ایک باکس میں ہم اس کو ڈال کے اوپر سے ہم نے یہ بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ رولز دوبارہ سے سیٹ کر لیں گے اس کو باکس کو ہم بند کر کے اور فریزر میں رکھ لیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم نکالیں گے اور فرائے کر لیں گے یہ پوٹیٹر رولز کو فرائے کرنا ہے ہم ان کو فرائے کر لیں گے کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو آئل میں ڈالیں گے اور فرائے کر لیں گے بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں اتنے کریسپی اور مزیدار چٹ پٹے رولز بن کے ریڈی ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خاص طور پر بہت ہی ان کو پسند کرتے ہیں تو اگر اچانک سے آپ کے پاس افتار میں وقت کم ہو تو آپ یہ مزیدار سنیکس جھٹ پٹ منٹوں میں بنا کے ریڈی کر سکتی ہیں یہ ریکھیں اچھی طرح سے یہ فرائے ہو گئی ہیں گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے ان کو میں نکال لوں گی اس کے بعد میں فورس ریسپی اپنی سٹارٹ کروں گی یہاں پہ میں نے ہاف کے جی کے قریب آلو لیکن ان کو بوائل کر لیا تھا اچھی طرح سے اور ان کو میں میشر کی ہیلپ سے میش کر لوں گی بہت اچھی طرح آپ نے میش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں پیس آلو کا نہ رہ جائے اب اس کو ایک سائٹ پہ ہم رکھ دیں گے یہاں پہ ایک مسالہ میں ریڈی کر لوں گی جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کا ثابت کالی مرچیں لیں ہیں وان ٹی سپون میں نے ثابت دھنیا لے لیا ہے اور وان ٹی سپون زیرا لے لیا ہے ان کو میں ڈرائی روست کر لوں گی اچھی طرح سے جب ہلکیل کی خوشبو آنے لگے گی تو یہ مسالہ جو ہے یہ میں تھنڈا کر کے اور اس کو میں دردرہ سے یہ موٹا موٹا کوٹ لوں گی اب اس کو ایک سائٹ پہ میں رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے ان آلو میں ایک ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا وان ٹی سپون چھاٹ مسالے کا ڈالا ہے اور وان ٹی سپون جو میں نے ابھی مسالہ پیس کے کوٹ کے رکھا تھا موٹا موٹا اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون میں کٹیوی لال میچ کا ڈالوں گی ایک مٹھی یا ہاف کپ میں نے ہر دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون یا دو تین میں نے ہری میچے باری کٹ کے ڈال دی ہیں اچھی طرح سے ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جس سائز پہ بھی آپ کباب بنانا چاہتی ہیں نارمل جو گھر میں آلو کے کباب یا ٹکی ہم بناتے ہیں اسی سائز کے میں کباب ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں درمیانے سائز کے کباب ریڈی کر لیے میں نے سارے کے سارے کباب بنا لیے ہیں اب ایک گھول بنا لیں گے جس میں میں نے ایک انڈا ڈال لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون چاول کاٹا ڈالا ہے اس سے یہ کباب بہت کرسپی بنیں گے اور ایک چوتھائی کپ میں نے دودھ کا ایڈ کیا ہے ہاف دودھ تھا ہاف پانی ایڈ کیا ہے ون پینچ نمک کا ڈالا ہے اور ون پینچ کالی میرچ کا ڈالا ہے اس سارے مکس کر کے اچھی طرح سے ایک گھول بنا لیں گے اب ان کبابوں کو ہم اس گھول میں ڈپ کر کے اور فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ان کبابوں کو اس طرح سے اس گھول میں یا اس مکس کر کے اور آئل ہم نے فرائنگ پین میں گرم کر لیا ہے بہت زیادہ ہم نے آئل نہیں ڈالنا ہے ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے ڈپ فرائی نہیں کرنا ہے بس اتنا یہ آئل ڈالیں گے جس میں کباب ہماری تھوڑے تھوڑے ڈپ ہو جائیں یہ دیکھیں کباب میں ڈال کے اور ان کو چھیڑنا نہیں ہے بار بار آپ نے جب آپ کو فیل ہو کہ ایک سائیڈ سے کباب جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں تو تب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ایک سائیڈ سے کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم دوسری سائیڈ سے سائیڈ پر لٹکے اور ان کو فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈ سے جب کباب فرائی ہو جائیں گے تو اب ان کو میں نکال لوں گا یہ دیکھیں سارے کباب میں نے فرائی کر لیا ہے بہت زبرداست آلو کے مزہ دار کباب یا آلو کی ٹکی بان کے ریڈی ہو گئی ہے یہ چاروں کے چاروں رمضان سنیکس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زبردست جھڑ پٹ منٹو میں میں نے یہ پوٹیٹو سنیکس بنا کے ریڈی کر لیے ہیں جب آپ یہ سنیکس افتار میں بنائیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے گھر والے آپ کی سمجھداری کے قائل ہو جائیں گے اور آپ کی یہ ریسپی بہت پسان کی جائے گی تو میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگت میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں نے بہت محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے